موسیقی ناظرین اسلامباز سٹوڈیو سے آپ کو خوش حمدد کہتے ہیں ڈاکٹر محمد خان صاحب مارس موجود ہیں نوشابہ جبین ایڈ ووکیٹ مارس موجود ہیں سمیرہ گل صاحبہ ہیں سمیرہ صاحبہ یہ بات تو کہی جا رہی ہے کہ بڑا آسان ہے کہ نواشریف کو ہٹا دینا ان کی جگہ لوگ آ جانا لیکن جو ستر سال کی جو کرپشن کی بات کی جا رہی ہے is it possible وہ کہیں نظر آتی ہے کہ ہمیں واقعی اعتصاب ہوگا اور کراستی بورڈ ہوگا جہاں پہ ہولی کاؤز کی بات کی جاتی ہے کہ شاید وہ نہیں اس میں آ سکتے کیا آپ کو نظر آ رہی ہے پولٹیکل گیم سارے نظر آ رہی ہے الیکشن ہوں گے سب کچھ بھول جائیں گے دیکھیں اعتصاب جو ہے ہونا چاہیے ہماری جماعت نے کبھی اعتصاب سے انکار نہیں کیا اور میرے خیال میں جتنے زیادہ مقدمات اگر کسی جماعت کے کسی شخصیات کے بارے میں ہوئے تو پاکستان پیپس پارٹی کی شخصیات کے مارے سربران کے بارے میں حوالے سے مقدمات درج کیے گئے اور ہم نے کبھی انکار نہیں کیا ہم کہتے ہیں کہ اعتصاب ہو ٹھیک ہے ہر سطح کا اعتصاب ہو لیکن جو اقتدار میں بیٹھی جماعت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ نہیں اپوزیشن کا اعتصاب ہو جو لوگ ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں ان کا اعتصاب ہو اب پاکستان پیپس پارٹی کی وزیراعظم جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا لیکن وہ عدالت سے گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا اعتصاب کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ جو پاکستان میں بادشاہ آلیہ بیٹھے ہیں جو مغلی آزم دور کے بیٹھے ہیں ہمارے اس وقت کے وزیراعظم یہ کہتے ہیں نہیں اعتصاب صرف اپوزیشن کی جماعتوں کا ہو کہا جا رہا ہے کہ اگر وزیراعظم کا ہوگا اس کے بعد پیپس پارٹی کا نمبر بلکل ہونا چاہیے پیپس پارٹی نے کبھی نہیں چھپایا پیپس پارٹی واضح ایک عوامی جماعت ہے جن کے اساسے جن کی جو آپ کی پروپرٹیز کھلی کتاب ہیں آپ مطرمہ بینزی بھٹو کی نکالیں اساسے وہ واضح ہیں بھٹو صاحب کی اپنی ایک پروپرٹیز واضح ہیں اور وہ ہمارے جتنے بھی وزیراعظم ہیں بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب کی بھٹو صاحب کی دیکھیں وہ انظامات ہیں اگر آپ کے سامنے نواز شیف صاحب کے خاندان کے پورے جو آپ کے وزیر خزانہ ہیں ان کے ایسے ایسے کھاتے نکل کے آئے ہیں آپ ان کو نہیں ایکسپٹ کی جائے لیکن بھٹو پیپس پارٹی کے کئی سالوں سے چلتے ہوئے مقدمہ جو آپ تک ثابت نہیں ہوئے وہ ایک الزام تھا جو آج تک کسی حدالت سے سویس بینکو یا کسی حدالت سے آپ پیپس پارٹی کے کسی بندے کے خلاف کوئی ثبوت یا آپ نہیں مقدمہ میں ان کو ثابت کر سیا الزام تو وہ تو چلتے رہیں گے لیکن جن کے ثابت ہو چکے ہیں آپ ان کا اعتصاب کریں چاہے پیپس پارٹی کا ہے میں کہتی ہوں کہ کوئی وزیر ہے ہماری جماعت نے کبھی انکار نہیں کیا ہم کھلے دل سے اعتصاب کو ویلکم کرتے ہیں پنجاب میں پیپس پارٹی کو بڑا دھچکہ لگا ہے سارے لوگ آپ کے پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہی وجہ تھی کہ شاید زرداری صاحب کا یا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں پی ٹی آئی جائن کریں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بلاول بوٹو لیڈ کریں گے پارٹی کو لیکن ان کو شاید علاؤ نہیں کیا جا رہا ان کے حوالے سے تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے جبکہ زرداری صاحب ایلیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جس وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں لیکن بلاول بوٹو صاحب گراؤن پہ اتر چکے ہیں پورے پنجاب میں انہوں نے تنظیم میں نو کر دی ہیں وہ ایک ایک ڈسٹرک میں جا رہے ہیں وہ کیپی میں جا رہے ہیں آپ ان کا شیڈول دیکھیں مروزانہ ایک ڈسٹرک میں آپ جا رہے ہیں لوگ جو چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ کیوں کیا وجہ ہے نہیں وہ لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں جو مخلص نہیں تھے جو کبھی پیپز پارٹی کے جنون لوگ ہیں کچھ لوگوں نے نراز ہو کے چھوڑا مخلص لوگ نہیں ہے کسی کو آپ سینیٹر بنا رہے ہیں کسی کو سابق سارے منسٹر آپ کے گئے ہیں جو لالچ میں جاتا ہے میں سمجھتی کہ پیپز پارٹی کا مخلص نہیں ہوتا جو اتخدار کی لالچ میں جاتا ہے جو الیکشن جیتے ہیں کہ چکر میں تھے پیپرز پارٹی کے جو جنون جیالیں ہیں جو کارکون ہیں وہ پیپرز پارٹی ہارے یا جیتے وہ پیپرز پارٹی کے ساتھ ہیں کیونکہ پیپرز پارٹی نے میشہ اپوزیشن کی سیاست کی ہے کئی سالوں بعد جو بنزیر بٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بی بی کی جان کا نظرانہ دے کہ پیپرز پارٹی کی حکومت ملی اس میں بھی پیپرز پارٹی کو ڈیلیور کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پنجاب ہے پیپرز پارٹی آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے ہم اپوزیشن میں ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اس وقت دور گزرا ہے اس میں عمران خان صاحب کو خود پر موڈ کیا گیا عمران خان صاحب کو پیپرز پارٹی اگنس میں سمجھتی ہوں یہ جو رائٹ ونگ کی جماعتیں ہیں چاہے وہ حکومت کی جماعتیں انہوں نے سمجھا پیپرز پارٹی کے خلاف استعمال کے مورے کے طور پر ٹھیک ہے اور پیپرز پارٹی خوشوہمی میں رہی کہ شاید یہ نواز شریف کے ووڈ خراب کرے گا لیکن آج پیپرز پارٹی کو واضح طور پر پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان نے ان کے ووڈ خراب کی ہیں اور اب اپوزیشن جو ہے پیپرز پارٹی کبھی بھی ابھی یہاں پہ نشابہ نے کہا کہ پیپرز پارٹی ہمارے پاس آ رہی ہے پیپرز پارٹی کبھی بھی پی ٹی آئی یا کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ ہم خود ایک نیشنل لیول کی جماعت ہیں ہمارے پورے ملک میں رابطے ہیں اور پی ٹی آئی ہو جو بھی ہو اپوزیشن کی جماعت پیپرز پارٹی ہمارے پاس آئیں گے کیا واقعی ایسا ہے کہ پیپرز پارٹی کے لوگ جو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ خلاف استعمال ہو رہے ہیں فیسے کیا دیکھ کے لوگ آ رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو نظریاتی کارکن ہے وہ شاید اس میں ڈیمیج بھی ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور آپ کے وہاں الیکٹیبلز آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی الیکٹیبلز کی سیاست کرنے کا تھان لیا ہے کہ اگر وزریعظم بنانا ہے عمران خان کو تو الیکٹیبلز ہی لے کے آنے پڑیں گے کیونکہ واقعی جو یوت تھی یا جو یہ بات کی جاری تھی وہ ایک دفعہ آزمالی ہے دوہزار تیرہ میں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ یہ تو اس کو نہیں کہتے کہ واپس سے لے جاؤ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی پیپرز پارٹی کے جو شامل ہو رہے ہیں وہ سینئر عددہ داران ہیں جنہوں نے منسٹریز ہینڈل کی ہوئی ہے ایکسپیرینس لوگ ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی نون پولٹیکل لوگ شامل ہو رہے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اس میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشیپ دیکھیں پیپرز پارٹی کا یہ ایک بی بی محترمہ کے بعد ان کی لیڈرشیپ ختم ہو گی ٹھیک ہے ان کے خون سے سیمپتی لے کے یہ پارٹی بنی لیکن وہ اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر سکی جس کی وجہ سے یہ پیپرز پارٹی کے بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے لیکن آپ یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے بات کہ پیپرز پارٹی کے نون میں کیوں نہیں گئے ایم کیوں نہیں گئے اور کسی پارٹی میں وہ کیوں نہیں گئے پی ٹی آئی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ان کو پتہ ہے ادھر لیڈرشیپ ہے ادھر پاکستان بچانے کی لیڈرشیپ ہے ایک جو سیاست چلی آ رہی ہے پیپرز پارٹی اور نون پیپرز پارٹی اور نون آپ دیکھیں کہ جب یہ ہوا نواز شریف نے سینکڑوں کھانے پکوائے باہر سے انہوں نے ریکویسٹ کر کے زرداری صاحب کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورے انہوں نے کیے آپس میں تو دیکھیں وہاں بے وقوف نہیں ہے باری کی سیاست ختم ہو گئی ہے مسلحت کی سیاست ختم ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا چینج ہے کہ جو پی ٹی آئی نے دیا اور خان صاحب نے دیا نظریاتی پارٹی ہے یہ بیسیکلی یہ ایک مزدور کی پارٹی ہے آمین پی ٹی آئی ایک مزدور کی ہے ایک کومن مین کی ہے یہ ایک نظریاتی پارٹی ہے ویسے نظریاتی تو میں ڈاکسہ سے پوچھوں گا ویسے ڈاکسہ آب آج کل مفادات کی سیاست کی علاوہ نظریات کیا ہے اگر آپ ہم بات کریں کہ پیپرز پارٹی کا اب نظریہ کیا رہا چکا ہے پی ٹی آئی کا نظریہ اب کیا ہے مسلم لیگ نون کا کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رات و رات مسلم لیگ کاف جب بنتی ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون بن جاتی ہے وہی لوگ وہی لوگ ہیں جب آپ دائیں بھائیں آپ کو نظر آتے ہیں کاف لیگ کے لوگ پھر اب پی ٹی آئی کے اندر بہت سے پیپرز پارٹی کی لوگ میکسیمم پنجاب سے آ چکے ہیں باقی سوقوں سے بھی آ چکے ہیں تو مفادات کی سیاست کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے ویسے سیاست میں اور اگر میں آپ سے اس حوالے سے تجزیہ لینا چاہوں کہ فور پروینسز انکلوڈنگ اگر ہم بات کریں جی بی اور اے جے کے میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پارٹی نے لازٹ جو فور یئرز ہیں اس میں ڈیلیور کیا اور آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں شاید عوام کی توجہ اس طرف آ سکتی ہے دیکھیں دو چیزیں میں خاص کر کے چونکہ ان ساری چیزوں کا تجزیہ تو میں کرتا ہوں اللہ علاقہ میں چلی کہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ ان دونوں کوئلیگ سے کہوں گا ٹھیک ہے یہ دونوں نظریاتی ہوں گی بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن جو لوگ شفٹ ہو کے جیسے نوشہ بہا صاحب نے فرمایا کہ وہ شفٹ ہو کے پاکستان پیپل پارٹی سے یا کسی اور جماعت سے اگر آج پی ٹی آئی میں آگے تو سیٹ ہے نا ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم الیکٹیبلز ہیں ووٹرز ہمارے پاس آئیں گے دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب کی پارٹی کی جو سٹرنگت ہے یا پیپل پارٹی کی جو سٹرنگت رہی ہے وہ انویسٹرز ہیں وہ فیوڈرز ہیں زمیدار لوگ ہیں وہ اجارہ دار لوگ ہیں جن کی اجارہ داری ہے اپنے علاقوں میں اور ان کے خلاف ووٹ نہیں جاتا وہاں پر سندھ میں ایسے لوگ موجود ہیں پنجاب میں ایسے لوگ موجود ہیں بلوچستان میں ایسے لوگ موجود ہیں خیبر پختوں خواب میں بھی کچھ خان ایسے ہیں جو ڈکلیرڈ ہیں کہ یہ لوگ الیکٹ ہوں گے اب پی ٹی آئی میں جو لوگ آئے وہ سارے نوجوان لوگ تھے سپیرٹڈ لوگ تھے اور پی ٹی آئی نے ڈلیور کیا دو ہزار تیارہ کی الیکٹشن میں کوئی شکر شبہ نہیں ہے لیکن شاید وہ ان کو خوشی اتنے زیادہ ہو گئی کہ وہ اس کو سمیٹ نہ پائے سائی طریقے سے جب سمیٹ نہ پائے تو چیزیں کافی بدل گئی جس کا نقصان بھی ہوا پی ٹی آئی کو پھر ظاہرہ ایک نئی نئی پولٹیکل پارٹی تھی اس کو ٹائم لگے گا بننے میں اب شاید ایک غلط سکول آف تھارٹ میں آپ کو کہوں محضرت کے ساتھ کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو شاید بہت فیر نہیں رہے اپنے دور میں اگر وہ پیپل پارٹی پی ٹی آئی میں آئیں گے اس سے پی ٹی آئی کو انڈریکٹل نقصان ہوگا نقصان اس لیے ہوگا کہ کچھ لوگ آج ہی کوسٹن کر رہے ہیں بلکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا جب آشمی صاحب تھے یا پھر خرشیت کسوری صاحب تھے یا کچھ اس طرح کے لوگ آصف احمد علی صاحب جب آئے تو ان کے بارے میں باتجت کی گئے کہ بھئی یہ لوگ اپنی اریجنل پارٹیز کو اگر چھوڑ کے آگے ہیں اور وہاں اگر ڈلیور نہیں کر پائے تو یہاں آکے کیا کریں گے وہ نوجوان طبقہ نوشابہ جیسا جو نوجوان طبقہ تھا تو وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ بھی ہوئے کہ جب آپ پارٹی جو ہم نے بڑائی خون ہم نے دیا پسی نے ہم نے بڑائی پی ٹی آئی کو اپنے ورکرز کو ٹرین کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے پی ٹی آئی کے اندر حجوم تو ہے یوت کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان اس یوت کو ارنائز کرنا دیکھیں ان کو ارنائز کرنا جیسے میں نے دارش کی نا کہ الیکشن میں ان کی بہت بڑی ایک ووٹر کی بڑی تعداد آئی لیکن اس کو یہ اس کو کہنا کہ صحیح کر کے کیش نہیں کر سکے یہ پرابلم آج ہی پی ٹی آئی موجود ہے اور پی ٹی آئی کے الیکشن جب ہوتے ہیں یعنی پی ٹی آئی سپورٹرز تو بنا سکتی ہیں ووٹرز بنانے میں ووٹرز بنانے میں اور خاص کر کے ارنائزر بنانے میں بڑا امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کو پولنگ بوت تک پولنگ سٹیشن نہیں پولنگ بوت تک آپ کو کام کرنا پڑتا ہے پھر پیپل پارٹی کا جیسے دونوں کو لیگز نے ذکر کیا دیکھیں بنزیر یا زرفکار عریب وٹو کے پائے کا لیڈرز تو شاید کم ہی آئے نا لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بلاول سے توقع کر رہے تھے اور چیزیں آگے کیوں نہیں چلی بیشمار وجوات ہیں شاید پارٹی کے اندر ہوگا لیکن میں آپ سے ایک دارش کر رہا ہوں ایک نیوٹرل ایمپائر ہو کے باہر سے اگر دیکھنے چاہوں آپ کے پاس کچھ چیزیں رول مادل ہوتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پورا ملک رول مادل کے طور پر ہونا چاہیے چونکہ فیڈریشن میں حکمت کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے خیبر پختوں کا رول مادل ہونا چاہیے اور پاکستان پیپل پارٹی کے لیے سندھ رول مادل ہونا چاہیے میں چونکہ سندھ میں رہا ہوں سندھ میں پڑھا ہے میں نے سارا پی ایش ڈی تک میں وہاں پڑھتا رہا ہوں دارش یہ ہے کہ سندھ وہی کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اخوت کا شہر تھا اور جو نیٹ انڈ کلین شہر ہوا کرتا تھا آج میں حقیقت بتاؤں کہ آج بھی میں جاتا ہوں تو وہاں گندگی کے دھیر لگے ہوئے گورننٹس کا نام نہیں ہے یہ سارے پرابلمز ہیں جو کہ ان کو نقصان دے رہے ہیں اور یہ میں ری فارمز کی بات کر رہا ہوں میں کسی پہ ریٹیک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پوچھا کہ کیا چیزیں تو گورننٹس کا پرابلم فیڈریشن میں بھی ہے گورننٹس کا پرابلم پروینسز میں ہے اور یہی چیز ہے کہ عوام متنفر ہو رہے ہیں پولٹیکل لیڈرشپ سے کہ دیر ایس نو گوڈ گورننٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جیسٹس کی جو ڈسبرسمنٹ ہوتی ہے وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں جب یہ نہیں ہو رہی ہیں تو عوام میں ایک اس طرح بائے گا اور وہ اس طرح میرا ایک بنیادی سوال ہر ایک سے میں کوسٹن یہ کرتا ہوں کہ کیا اگر ایک الیکٹیبلز جو ہیں یا جو عوامی نمائندے ہیں وہ عوام سے ووٹ لیتے ہیں ان کو کھلی چھوٹی ہے کہ وہ بزنس بھی باہر جا کے کر سکتے ہیں ان کے بچوں کا علاج باہر ہوگا ان کی سکولنگ باہر ہوگی باہر کی یونیورسٹیز میں پھر وہ بزنس بھی باہر جا کے کریں گے تو کیا وہ آپ کے اس حلقے میں ڈیلیور کریں گے لیکن اگر اس کے اگیس کریں آپ اسی الیکٹیبلز کے لیے آپ یہ قانون سازی کر دیں کہ جو بھی عوامی نمائندہ ہوگا اس کے بچے بھی اسی اسی ایریے کے سکول میں پڑھیں گے اسی کالج میں پڑھیں گے اسی یونیورسٹی میں پڑھیں گے اسی ہسپیٹل میں اس میں علاج کیلی جانا ہے اسی ایریے سے اس میں پانی بھی پینا ہے اس کا باہر سے پانی نہیں آئے گا آپ دو یو تنک کہ پھر مسئلہ شاید منتلی بیسیس پہ یہ معاملات حل ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم دس تس سال ڈیکٹز گزر گئے ہیں ہم نے اس پہ کام نہیں کیا پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے ایک بچی کو اپنے گورنمنٹ سکول میں چھوڑتا ہے تو وہاں کا گارڈ کہتا ہے کہ مجھے پندرہ منٹ پہلے آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہاں ایم پی اے کی بچی پڑتے ہیں اور بچوں کی وہاں سٹینٹھ بڑتی ہے وہ ایک اگزمپل میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے وہ نہیں کیا جو ان کے وعدے تھے لیکن اٹلیسٹ ایک ایم پی اے جو ممبر کومی اسمبلی ہے صبحی اسمبلی ہے اگر اس کے بچے سرکاری سکولوں پڑھیں گے تو اس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی وہاں کے پرنسپل بھی پہلے آئے گی ٹائم پہ آئیں گے ٹیچرز بھی پہلے آئیں گے لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو دو یوں تینک کہ یہ سسٹم یہ باتیں ایسی ہوتی رہیں گی مزید جو ہے وہ گزر جائیں گے ستی صاحب بات یہ ہے کہ عوام میں بہت شہر آ چکا ہے اور سب کو پتا ہے کہ کس کے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں اور کس کے آشیہ نے کس کس ملک میں آپ نے فلڈ جو آیا تھا دو ہزار دیس اور دو ہزار بارہ اس وقت پاکستان پورے سہلاب میں ڈوبا ہوا تھا اور پاکستان کے لیڈرشپ کہاں تھی آج بھی علاج مالجہ کی اگر آپ نے بات کی تو علاج مالجہ کیا پاکستان کے وزیراعظم کے لیے پاکستان میں حصفتالیں موجود نہیں ہیں اگر وہاں جا کے ہارٹ کا آپریشن کرا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس اے ایف آئی سی کی صورت میں میری ڈرک سب ہے کہ ہم اس طرف سے جا رہے خان صاحب نے باقی ساری باتیں کی درنا دیا ایک سو چوبیس دن کا لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھی میرا نمائندہ ہوگا سب سے پہلے ایک اگزیمپل سیٹ کی کے پی کے میں میں نے کہا ایک وہ بار بار کوڈ کرنا بھی اچھا نہیں ہے ایک اگزیمپل سیٹ کی ہے اگر یہ تمام کے پی کے میں جتنے میں منسٹر ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بچے آپ کے سکولوں میں اسی اس یونیورسٹیز میں انہی ہسپیٹلز میں ہوں رہے تو آج بھی کے پی کے ایک موڈل بنا ہوتا تو شاید وہ پورے پاکستان میں میں آدھر فائز میں آپ سے اظہارش کروں کہ کے پی 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 میں تعلیم کا نظام بڑا اچھا تھا یہ فضل الحق نے بنایا ہوا تھا اور بڑی اچھی چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے ری فارمز ہوئی ہوں گی میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ نہیں کی گئی لیکن جو چیز عوام چاہتے ہیں وہ ہونی چاہیے پھر دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ کیا اس میں قانون سازی ہونی چاہیے ریجسپلیشن ہونی چاہیے یہ بہت ضروری ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور شاید میری کولیز اسٹیز سے اتفاق بھی کریں کہ پاکستان کے الیکشنز ہونے سے پہلے نیکس الیکشن ہونے سے پہلے یہ چیز کرادہ لائے جائے کہ جن لوگوں کی جائدادیں باہر ہیں جن کے کاروبار باہر ہیں یا جن کا مین ایسٹس باہر ہیں وہ لوگ پاکستان کا الیکشن لندنے سے آئندہ لند ہی سکتے میں سمجھتا ہوں چیزیں خود بخود آ جائیں گی اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی پھر کچھ چیزیں مائنڈ سیٹ ہوتی ہیں پہلے دیکھیں تو یہ لوگ ہیں الیکشن جب لڑتے ہیں بیٹرک پاس یہ ہے وہ جو ایک ریجوشن کی شرف مشرف صاحب نے لگائی تھی وہ بھی اتار دی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا ہونا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم آپ کو بیش مجھ آپ کے بلدیتی الیکشن ہوئے پورے پاکستان میں آپ اس میں صرف یہ دیکھ لیں کہ کتنے پرسنٹ پراپرٹی ڈیلرز اس میں آگئے ہیں کیونکہ وہ زہر ہے وہ دیکھن مینج دیکھن مینج الیکشن تو اب اگر یہ سچیوشن ہو گی آپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سٹینج ہو چکا ہے کہ آپ کا جو پولیٹکس ہے وہ بزنس بن چکا ہے اب اس کے پیچھے اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو آفر کروں کہ میں آپ کے لیے ایک دو کروڑ لگانے کے لطے آر کیوں کہ مجھے بتا ہے کہ آپ اس کے بعد میں اپنی مرضی سے کچھ کام دینے ستی صاحب کینگ میکرز ہیں نا کینگ میکرز ہیں پہلے ذمہ داروں کا ایک بڑا رول ہوتا تھا ابھی سرمایہ داروں کا ایک بڑا رول ہے اور وہ لوگ لاتے ہیں حکمت میں اس کے بعد ٹھیکے لیتے ہیں اس کے بعد کمیلیاں چلاتے ہیں اور انہوں کی چیزیں ساری کی ساری چلتے ہیں سیپہ میں آپ کہتا ہوں کہ بڑا ایمپارٹنٹ کام ہے آپ نے ایک چیز بڑی ایمپارٹنٹ کہی تھی کی اکاؤنٹیبیلٹی میڈم صاحب نے کوسٹن کیا تھا انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبیلٹی ساروں کی انہیں چاہیے میں میکرز ان سے اتفاق کرتا ہوں اگر اکاؤنٹیبیلٹی آج نوازیل صاحب کی ہو رہی ہے کل میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں اور خاص کر کے جو وہ چند در خاندان ہیں ان کی اگر اکاؤنٹیبیلٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد پاکستان کا مہن وصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے مازگو کی ریلی میں تو آپ میں دیکھتا ہوں آپ فرانٹ سے لیڈ کر رہی ہیں لیکن آپ کے نمائندے نظر نہیں آ رہے الیکشن بھی آپ دیکھتے ہیں اپکمیگ الیکشن بھی نزدیک ہے تو پیپلز پارٹی کو شاید آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے لاست زرداری صاحب کے دور میں نہیں بہتکل نہیں ابھی جو آلیا دو الیکشن ہوئے سندھ پہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کراچی میں انہوں نے کہا جی کراچی میں یہ ہے وہ ہے کراچی میں دو بڑی جماعتیں ہیں بلکہ تین بڑی جماعتیں ہیں جن کے اندر ایریا وائز الیکشن ہوتے ہیں اور بیپلز پارٹی نے اس ایریا سے جا کے الیکشن جیتا ہے جہاں پہلے وہ نہیں جیتے تھے انہوں صحابت اس کا مطلب بیپلز پارٹی انہوں نے اپنی جگہ بہتر کی ہے مضبوط کی ہے بنیاد اور جی بی میں آپ دیکھیں اس وقت پاکستان بیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے مرکز میں نہیں ہے کوئی بی پارٹی کشمیر میں یا جی بی میں اس وقت نہیں جیت سکتی جب تک آپ کے یا ریال ووٹر آپ کے نہ ہو یا ریاست آپ کو سپورٹ نہ کریں تو وہاں ریال ووٹر ریاست نہیں سپورٹ کرتی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم پورے پاکستان سے آپ دیکھیں اسلامباد اور پنڈی یہ آپ کی کیپیٹل ہے اور یہاں پہ پنجاب کا ایک انڈ ہے تو یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے یہاں پہ جی اچکو ہے یہاں پہ آپ کا دارو خلافہ ہے یہاں پہ پاکستان پیپس پارٹی انشاءاللہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں ہم نے یہ ڈولیاں نکال کے دیکھی ہیں ہمارے ورکر نے انٹی مسلم لیگ نون یا انٹی اقتدار جو جماعت اس کے خلاف متحد ہیں ہمیں مفامیت کی وجہ سے نقصان ہوا ہمارے کارکن ناراض ہوئے ہم سے عوام ناراض ہوئی اب ہماری جب ہماری جماعت کے سربراؤن نے ہمارے قیادت میں کہہ دیا یہ نسیر کیا کہ ہماری مفاہمت جو پولیسی اس میں آپ کو نقصان ہوا ہے اور اب آپ اس لیے یہ جو تحریک نگو نواز گو کی آپ نے چلائی یا آپ نے عمران خان کا سپریم کورڈ کے فیصلے پر فیصلہ کیا ہے کہ اب جو پی ٹی آئی جو کچھ کہہ رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں مردلیہ کا اترام کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی عدلیہ نے کوئی بھی فیصلہ کیا حمران خان کی حق میں ہو یا خلاف ہو نواز شیف کی حق میں ہو پاکستان پیپس پارٹی عدلیہ کا ہمیشہ سے اترام کرتی آئی ہے گو کہ ہمیں کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچا لیکن آئندہ بھی پاکستان پیپس پارٹی نے عدلیہ کے اترام میں اور جمہوریت کی بقا کے لیے یہ قربانیاں کیا نوشہ پاس صاحبہ ٹائم ختم ہوا لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ متوقع فیصلہ ہے دیفنیٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹائم ملے گا الیکشن بھی ٹائم پہ ہوں گے لیکن اتصاب کی طرف جب بھی کسی سے جنون بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتصاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن ڈیمیجز شاید ہو جائیں گے اگر ایک طرف اگر امران خان بھی نائل ہوتے ہیں اور دوسری طرف نواز شریف بھی نائل ہوتے ہیں تو فائدہ کچھ اور اٹھا لے گا تو ویسے اس میں کتنی حقیقت ہے دیکھیں اتصاب ایسی بات نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کے نون لیک کا ہو رہا ہے یا ان کی فیملی کا ہو رہا ہے شریف فیملی کا اتصاب ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں بھی گلانی صاحب کا بھی اتصاب ہوا نون لیک انہوں نے پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے جیسا کہ پتا ہے سب کو انہوں نے کہا جی کہ وہ ہونا چاہیے نہ اہل ہونا چاہیے وہ ساری اتصاب ہوئے ہیں ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جو کام عمران حان نے کیا ہے اس سے پہلے یہ کسی نے نہیں کیا ایک سائل جائے گا دروازہ کھٹکائے گا تو ہی اس کے دادرسی ہوگی اس سے پہلے کسی نے آواز نہیں اٹھائی اتصاب ہو رہا ہے اتصاب ہوگا اور آئندہ بھی ہوگا جب کوئی جائے گا پلی کرے گا اس کو ضرور ملے گا نوشہ بہر صاحب آپ کا دکٹر محمد خان صاحب آپ کا سمیرہ گول صاحب آپ کا خواتر اتصاب اپنے پروگرام دکھا لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گجرہ والا میں ہو یہ لاہور ہو جہاں پہ جس کو مسلم لی نون کا گھڑ کہا جاتا ہے وہاں پہ اگر یہ بینرز موجود ہوں کہ میاں نواز شریف میاں صاحب جانے دو شباز شریف کو آنے دو یہ بینرز وہاں پہ موجود ہیں تو یہ کیا تاثر دے رہے ہیں کیا یہ واقعی یہ نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب کے خاندان کے اندر شریف فیملی کے اندر جو ہے وہ ڈیویجن موجود ہے اور جو کچھ چودرین نصار صاحب کہنا چاہ رہے تھے وہ شاید ان کو روک دیا گیا تو یہ حقیقت پر مبنی ہے اور کیا دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے تک انتظار کیا جائے گا یا اس سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ ہوگا نوی ستی کو اجازہ دیجئے اپنا اپنے ملکہ خیار رکھئے علانے کے بعد